اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے برمے بینگر کی رسپی لے کریں ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے اور میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے جن گرمے بینگر نہیں کھا جاتے انشاءاللہ وہ بھی اس کو بنا کے کھائیں گے شوق سے تو یہ میں نے ہاف کے جی بینگر لیا ہے گول والے بینگر لیا ہے بے شکہ آپ لمبے لے لیں شاہے گول لے لیں لیکن میں نے یہ اس دفعہ گول لیا ہے تو اس کو میں اوپر سے اس کے جو ڈنڈیاں ہ ہوتی ہیں یہ اچھی طرح اتار لیں گے تو ہم نے صرف ایک ہی ڈنڈی سامنے رہنے دینی ہے باقی ہم نے چھوٹ چھوٹے جو سائٹ سے پیس وہ اتار لینے پھر ہم نے اس کو درمیان میں سے دو کٹ لگانے ہیں یہ مثلا چار پیس میں ہو جائے لیکن نیچے سے یہ اسی طرح جڑا ہی رہے یہ میں آپ کے سامنے کٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں گا نیچے سے ہم نے تھوڑا سا پیس جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے اس کو کٹ نہیں لگانا یہ دیکھیں نیچے سے جو اس کی انسکن ہے اندر سے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے نیچے سے اور اوپر سے ہم اس کو کٹنگ لگائیں گے تو کٹ لگانے کے بعد سارے بینگن کو میں نے دیکھیں اس طرح کٹ لگا لیا ہے نیچے سے جڑے ہوئے اوپر سے کٹ لگے ہوئے اس کو میں نے ون ٹی سپون لیسن لیا ہے اچھی طرح اس کو میں نے پیسنے کے بعد یہ سب ہی بینگن کے اندر تھوڑا تھوڑا ہم بھر لیں گے تو آپ اس کو ضرور ٹرائ کریں اور میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت مزی کے بنیں گے اسی طرح ون بائی و ہم سارے ہی بینگن کو یہ لہسن کا مسالہ لگا لیں گے یہ ہم نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے لال مرچ اور نمک لیا ہے تو یہ ہم نے سارے چیزیں ہاف ٹی سپون کے حساب سے لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لگ سکتے ہیں اب یہ نمک مرچ جو ہے یہ ہم بینگن کے اندر مسالہ اس کا بھر لیں گے یسے ہم نے لہسن بھرا ہے تو بھرنے کے بعد ہم اس کو تقریبا 10 منٹ رکھیں گے آپ اسی طرح اس کو ضرور بھرئے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس میں سے کچھ ایسے سٹیپ ہوتے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں پھر وہ چیز اچھی اور مزی کی نہیں بنتی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا تو یہ دیکھیں سارا مسالہ جو تھا وہ میں نے سب کے اوپر لگا دیا ایک بینگن مجھ سے زیادہ کٹنگ ہو گیا تو وہ پھر میں نے پیسز زیادہ نہیں کیے میں نے اس کے اندر ہی رکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں بینگن کو میں نے مسالہ لگا کے اچھے طریقے سے رکھ دیا ہے اور کڑاہی کے اندر ہم ڈالیں گے آئل میں زیادہ تر پہلے سرس دیکھوں کے تیل میں بناتی تھی مسٹڈ آئل میں لیکن آج میں نے ویجیٹیبل آئل جو ہم گھر میں ساراں بناتے اسی سے میں نے اس کو فرائی کیا ہے ہاف میں نے کپ اس کے اندر آئل لیا ہے اور اس کو میں نے بہت زیادہ گرم نہیں ہونے دیا ہلکا سا گرم ہو گیا تو اس کے اندر ہم بینگن اسی طرح سیٹ کر لیں گے اور جو پانی بچا ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے پھر ہم اس کو اچھی طرح پلٹ لیں گے دوسری سائیڈ ج جو ہماری کچھ سائیڈ ہے وہ ہم نیچے کریں گے اور جو پک چکی ہے وہ اوپر کریں گے اسی طرح ہم نے اس کو دو دفعہ ایسے پلٹ لینا ہے تاکہ یہ بینگن جو ہے وہ اچھی طرح مسالہ اس کا اندر سے پک جائے پھر ہم نے دوسری سائیڈ پر مسالہ تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں دوسری دفعہ اس کو اچھے طریقے سے پلٹ رہی ہوں پھر دو دفعہ پکانے کے بعد ہم نے اس کی آنچ بند کر دینی ہے کیونکہ ہمیں جلے ہوئے نہیں چاہیے ہمیں پھر ہمیں پ یہ صرف پکانے ہی ہے ان کو اس کو پکانے کے بعد میں نے دوسری کڑاہی میں آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم دو پیاز میڈیم سائز کے باریک سلائس میں کٹنگ کر کے ڈال دیں گے تو اس کو ہم نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے لائٹ سا گولڈن ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر لہسن اور ادرک جو ہے ہم نے ہاف ٹی سپون کے حساب سے دونوں چیزیں لینے ہیں کیونکہ ہم نے لہسن پہلے بھی یوز کیا ہے یہ ادرک اس کے اندر ڈالا ہے لیکن بینگن کے اندر ادرک جو ہے وہ میں نے نہیں اکیلا لہسن ہی اس کے اندر فل کیا تھا تو میں نے یہ تین سے چار ہری مرچیں لی ہیں اس کو باریک کٹنگ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دو ٹیمارٹر لیں گے اس کا چھلکہ اتار کے اس کو اچھی طرح کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر اب ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گ تو پھر اس کے اندر ہم مسائلہ ایڈ کریں گے میں نے وڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کیا میں جیسے ہی میں نے بنایا میں نے اسی طرح آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہیں کوئی حصہ میں نے اس میں سے کٹنگ نہیں کیا یہ میں نے نمک ڈالا ہے حلدی اور لال مرچ یہ میں ہاف ٹی سپون کے حساب سے اس میں ڈالی ہیں کیونکہ میں بینگن کے اندر آلریڈی نمک ڈال چکی ہوں تو سالن میں نمک تیز نہ ہو جائے نمک تیز نہ ہو جائے اس لئے ہم نے ہاف ٹی سپون کے حساب سے سارے چیزیں لینی ہیں آلو اس کا در ایڈ کر دیا ہے میں نے ہاف کے جی آلو لیا ہے تو ان کو میں نے پانی تھوڑا سا ڈال کے آدھے کپ کے برابر ہلکی آنچ پر میں نے رکھ دیا تھا اور یہ مسائلے کے اندر آلو جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جانے چاہیے تو یہ دیکھیں آلو گل چکے ہیں اور انہوں نے گی چھوڑ دیا ہے آئل جب سپرٹ ہو جائے تو آلو ہمارے اچھی طرح گل جائیں پھر ہم نے اس کے اندر بینگن ایڈ کر دینے ہیں جو فرائی کر کے رکھے ہوئ ہیں ہم نے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو یہ دیکھیں بینگن ہم نے جو فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم اس کے اندر بھون لیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ ہلکی آنچ پر ہم نے رکھنا ہے اس کے اندر جو ہے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا وہ بینگن کے اندر رچ جائے پھر ہم نے اس کا جب آئل سپرٹ ہوگا پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ رکھنے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو پانچ منٹ بعد دوبارہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اس کی لوک آئی ہے کیا زبردست بنی ہے بینگن تو یہ بینگن ہمارے ٹیڈی ہو چکے ہیں تو آئیے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے پلیٹر میں اس کو ڈال دیا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا مسالہ بنا ہے بہت اچھے بنے ہیں جن گھرم میں بینگن میرے بچے بینگن کا سالن ویسے نہیں کھاتے تو میں ان کو اس طرح بنا کے کھلاتی ہوں تو آپ بھی گھر والوں کو اس طرح بنا کے ضرور کھلائیے گا بینگن تو ہر گھر میں آتے ہی ہیں سبزیاں آتی ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ روٹی اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بوائل چاول کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں روٹی اور پراتے کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ خود کھائیں بچوں کو بنا کے دیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی اچھی لگتی ہیں تو اگر کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی کمنٹ میں بتایا کریں میں انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش ضرور کروں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اس کے خوبصورے لوکا ہی ہے اچھا بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دوبارہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اس وقت تا کے لیے اللہ حافظ